گئے آئیے چند فضائل چند باتیں ان کی صیرت اور ان کی زندگی اور اللہ کے رسول کی زبانی اور دیگر صحابہ کی زبانی جو طلحہ بن عبیداللہ جو کہ جنتی لوگوں میں سے جن کو بشارہ دنیا ملی ان دس میں سے ایک ہے آئیے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ جنتی ہے ایسے وہ حدیث میں کئی الفاظ ہیں اوکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی تو اس کے نرز ایک لفظ تھا طلحہ جنتی ہے دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے طلحہ کل تجھے جنت میں لے جانا یہ میرا ذمہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر اہد کا سہرہ کسی کے سر پجائیں گے تو طلحہ ہے آئیے اسی طرح مستدر حاکیم کی روایت ہے اب حریر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکا میں نے اپنے آپ کو اہد کے دن دیکھا کہ زمین میں سے کوئی مخلوق میرے خریب نہیں تھی البتہ جبرائیل میرے دائیں جانب اور طلحہ میرے بائیں جانب تھے ایسی طرح ایک روایت جامعہ ترمیزی اور سنان ابن ماجہ کی ہے ماویہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ ان میں سے ہے جس نے اپنی باری پوری کر لی دنیا میں جس مقصد سے آیا تھا جو کام تھا وہ کر لیا اپنی باری کمپلیٹ کر چکے ہیں زندگی میں ہی کمپلیٹ کر چکے مطلب جو مقصد جو کاؤس کے لیے آئے تھے ہم آپ جیسے لوگ موت تک ہم کو پتا نہیں ہوتا موت کے بعد بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہمارا کیا ہوں گا لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی باری انہوں نے زندگی میں پوری کر لی تھی کمپلیٹ کر لیا تھا جس کمیشن کے لیے دنیا میں آئے تھے اسی طرح مصنعت احمد اور جامعہ ترمیزی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانساری کی وجہ سے طلح نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی کہ میرے اوپر طلح نے جو جانساری کا جذبہ بتایا جنت اپنے آپ پر واجب کر لی ایک اور روایت میں الفاظ ہے اے طلح کل تجھے جنت میں لے جانا یہ میرا ذمہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا اسی طرح نسائی کی روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلو سے فرمایا اور کہا کہ اگر تو بسم اللہ کہتا مطلب یہ جنگ میں جب طلحہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک نیزہ یا تیر آکے لگا تھا جس سے آپ کو تکلیف ہی ہاتھ میں جو لگا تو آپ نے اس تکلیف سے کرتے نا تو ایسی آواز نکالی سی کی آواز نکالی تو نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ان کو فرمایا تھا ایک لفظ کہ اگر طلحہ تو بسم اللہ کہتا اور کچھ حدیث میں دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں بسم اللہ لگنی اس حدیث کے الفاظ ہیں بسم اللہ کہتا تو آپ فرماتے ہیں تجھے فرشتے آسمان میں اٹھا لیتے ہیں اور تمام لوگ تیری طرف دیکھتے ہیں اگر تو ابھی یہ نہیں کرتا جو سی کی آواز نکالی اور بسم اللہ کہہ دیتا تو فرشتے تجھے آسمان میں اٹھا لیتے اور لوگ فیزیکلی دیکھتے تجھے آسمان کیونکہ فرشتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ جبریل علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے اور جبریل علیہ وسلم جب واقعی کے لئے نہیں ہوتے ہیں کئی لشکر اور کئی فرشتے آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے ہیں اسے ایک اور بات پتا چلی کہ جب کسی کو ٹھوکر لگے مار لگے تکلیف ہو زخم آئے تو کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ آواسی کے بدلے یہ کرنا چاہیے کرتے ہیں اس کے بدلے بسم اللہ تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے ٹھیک میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ فرشتے آپ کسی کو اٹھا لیں گے یہ تو تلہ رضی اللہ عنہ کے لئے سپیشل تھا لیکن اس کے بینیفٹ تو آج بھی ہم کو ملیں گے بسم اللہ پڑھنے کی لیکن ظاہر سی بات ہے اچھے میں نے جیسا بار بار میں کہتا ہوں اچھی عادتوں کو دالنے میں بہت ٹریننگ لینا پڑتی تو آپ کبھی مار لگے زخم ہوتا آپ کوشش کیجئے کہ وہ سی یا یہ وہ نہ نکلے ارے باپ اممہ بلکہ بسم اللہ نکلے لیکن بہت کوششوں کے بعد ہی یہ چیز ہو سکتی اتہا سان نہیں تو بسم اللہ کہتے پرشتے تجھے اٹھا لیتے ہیں تاریخ ابن مساکیر میں ایک روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے تلہ یہ جبریل تجھے سلام کہتے ہیں اور تجھے یہ کہتے ہیں کہ میں قیامت کی حولناکیوں میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے ان سے نجات دلوا دوں گا قیامت کی جو حولناکی آئیں وہ سب کو اس سے گزرنا ہے پل سیرات پر سے کونسا انسان بچے گا سب کو گزرنا وہ جہنم کے اوپر ہے سیرات خود ایک راستہ ہے وہ جہنم کے اوپر ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور اس پر حکس بھی حکس ہے کچھ لوگ اس میں اٹکتے جائیں گے اور ان کے آزہ کٹ کے نیچے گرتے جائیں گے کچھ لوگ بجلی کے رفتار سے گزر جائیں گے کچھ لوگ اٹکتے اٹکتے کٹتے جہنم میں گریں گے کہسے نہ کے گزر جائیں گے زخم کھاتے ہوئے لیکن وہ حولناکی ہیں تو جبریل حسن فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے انہوں اللہ کیوں سے بچاؤں گا اسی طرح ایک اور روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بہت کئی دن طلح کے علاوہ میرا کسی نے جو جم کے ساتھ نہ دیا وہ مجھے شر سے اپنے ہتیلی کے ذریعے بچاتے تھے اسی طرح ایک روایت ہے مصند ابو یالہ کی جس کو یہ چیز پسند آتی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو دیکھے جو روح زمین پر چلتا پھرتا ہو جو روح زمین پر چلتا ہے اور اس نے اپنی بازی پوری کر لی ہے تو وہ طلحہ ہے ایسی طرح ایک اور روایت میں الفاظ ہے طلحہ جنتی ہے جو کہ مشہور معروف روایت ہے دس جنتی لوگوں کے اپنے نام لیے اشرا مبشرہ اس میں یہ لفظ ہیں ایسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحابی نے شکوا کیا طلحہ رضی اللہ عنہ کا جس نے جنت اپنے لیے واجب کر لی ہے واجب کر لی یعنی طلحہ نے شکوا مت کرو ان کے بارے میں جنت واجب کر چکے اپنے آپ پر اسی طرح حاقب میں ان کی ایک روایت ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اہود میں میرا نام طلحہ الخیر رکھا جنگی اہود میں اللہ کے رسول ان کا نام کیا رکھا طلحہ الخیر نام رکھا اور پھر کہتے ہیں غزوہ اشرہ میں میرا نام طلحہ الفیاز رکھا اور غزوہ ہنین میں آپ نے میرا نام طلحہ الجواد رکھا تو گوئے ان کے جتنے بھی چار لقب ہے چاروں کے چاروں اللہ کے رسول کے طلحہ الخیر طلحہ الفیاز طلحہ الجواد اور زندہ شہید اتنے لقب اللہ کے رسول نے خود ان کو ٹائٹلز اپنی طرف سے دیا اور لقب کسی کو دیا جانا عزاز ہوتا ہے پتہ ہیں آپ کو جیسا بادشاہ بڑے بڑے لوگ اپنے وزیروں کو اچھا کام کرنے والوں کو ٹائٹلز دیا کرتے تھے ٹائٹلز دیا کرتے تھے اور ان ٹائٹلز کا اثر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لوگ ان کو نسل در نسل پیڑی در پیڑی صدیوں در صدیوں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان نے فلان کو یہ ٹائٹل ملا تھا ہے نا جیسا کہ مغلوں کی دور میں ٹائٹل ملتے تھے مرزا ایک رسپیکٹفل پرسن ایک اس کو ملتا تو آج بھی مرزا مسلم بھی ہوتے نون مسلم بھی ہوتے ہیں یہ ٹائٹلز تھے ایکچولی سر نیمز نہیں تھے تو یہ ٹائٹلز جب مل گیا تو خاندان اور نسلوں تک لوگا کے آج بھی بلیں گے آپ کیسے کیا مرزا تو ہمارے فلان اسے تھے اب یہ بات کم از کم بھی ہوں گی تو تین سو سال پرانی ہوں گی تو دیکھیں آپ ٹائٹلز کو لوگ صدیوں در صدیوں استعمال کرتے ہیں ٹائٹلز دینے والا کون تھا ہمارے فلان کو پیسیڈنشل آوارڈ ملا اب یہ خصہ کب تک چلیں گے ہمارے آپ کو ان کو بھول دائیں گے وہ دنیا سے چلے جائیں گے سو دو سو پانسو سال ہمارے نسلوں میں ایک تھے ہمارے کوئی تو بھی دادا پیسیڈنشل آوارڈ ملا تھا ہوتا ہے نہیں تو ٹائٹلز ایک تو دیا جاتا ہے تو بڑی بات ہوتی ٹائٹلز دینے والا کون ہے پھر اس سے بڑی بات ہوتی ایک عام آدمی نے آوارڈ دیا تو بھائی ایسی ملا ان کو چیف منسٹر کے طرف سے آوارڈ ملا پھر وہ بڑا ہوگا ان کو جو ہے پرائم منسٹر کے طرف سے آوارڈ ملا وہ بڑا ہوگا ان کو پریسیڈنٹ کے طرف سے آوارڈ ملا وہ بڑا ہوگا ان کو یونسکو کے طرف سے آوارڈ ملا ان کو یونائٹڈ نیشنز کے طرف سے آوارڈ ملا ان کو فلاں ملا تو دینے والی شخصیت ہی مانا رکھتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چار چار لقب معمولی نہیں ہے چار چار لقب چار الگ الگ واقع ہوئی ٹھیک ہے یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو عطا کرداتے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ